ہلو فرنس بلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل پر ادھیس بیڈ تو فرنس آپ لوگ جی جی ماں کے اپیسوٹ میں دیکھیں گے کی فالگونی نیتی کو حلوہ دیتی ہیں اور نیتی گرم گرم ہی کھا لیتی ہے اور تب ہی فالگونی کہتی ہے دھیان کہاں ہے تیرا اور پھر فالگونی کہتی ہے رک میں کھلاتی ہوں تجھے اور پھر فالگونی پوچھتی ہے بٹو کیا ہوا پرسانسی لگ رہی ہے تو اور پھر نیتی کہتی ہے ڈل لگ رہا جی جی ماں ایسا لگ رہا ہے کی جیسے ہر ایک بات ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے گھر میں آچانک بچے کی بات اٹھنا آپ کو ہمارا سچ پتہ چلنا اسی سمیں ہریالی بوہ کا گھر آنا یہ اتفاق نہیں ہو سکتا اور پھر فرنس آپ لوگ آگے دیکھیں گے کی ہریالی بوہ بتاتی ہیں میرے کو ایک سپنا آیا تھا سپنے میں رابط حبیلی ڈھائے کر گر کر برباد ہو گئی میں نے سپنے میں دیکھا سب کچھ بکھرنے کو ہے اور پھر آگے آپ لوگ دیکھیں گے ہریالی بوہ بتاتی ہیں سپنے کے جریعے نند لال ہمارے کو بتا رہے ہیں کہ اس حبیلی کو برباد ہونے سے کوئی بچا سکتا ہے تو وہ ہے اس گھر کا بارس اور تب ہی اترا دیوی کھو سو جاتی ہیں اور سوچ رہی ہوتی ہیں پہلی بار جندگی میں پہلی بار ان کا اور میرا سر ملا ہے اور تب ہی اترا دیوی کہتی ہیں با جی جی آپ نے تو میرے دل کی بات کہہ دی کر پرسو ہی میں بیدھان و نیتی سے کہہ رہی تھی کہ بس اب مجھے پوتے کا مو دکھا دو اور دیکھئے آپ بھی یہی کہہ رہی ہیں اسی لئے تو میرے مو سے یہ بات کہلوائی اور آپ کے سپنے میں آ کر یہ بات کہی نند لال کی جائے ہو اور پھر ہریالی بوہ کہتی ہیں تم نے اگر بارس کی بات کی تو تمہارا کوئی سوارت ہوگا اترا اور بتاتی ہیں ہمارا سپنا رابط پریبار کی بھلائی کے لیے ہے اور بتاتی ہیں نند لال ہماری جوان سے بولتے ہیں اور انہوں نے مجھے آدیس دیا ہے کہ اگر کہ آج سے دس مہنے کے اندر اس گھر میں اگر بارس پیدا نہیں ہوا تو رابط خاندان نشٹ ہو جائے گا اور پھر ہریالی بوہ کہتی ہیں گھر کا بڑا ہونے کے ناتے سوئیس سے اتھاری جمعہ داری ہے بڑے اور تب ہی اترا دیوی کہتی ہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا اور کہتی ہیں اترا دیوی جی جی وہ کیا ہے نا سوئیس اور فالگونی کی ابھی سادھی نہیں ہوئی ہے تو ایسے ہی فرنٹس آگے اور بھی بہت کچھ دیکھیں گے تو ابھی کلے اس ویڈیو میں اتنا ہی تو فرنٹس ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کریں اور میں ملتا ہوں جلدی آپ لوگوں کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو تب تک کے لیے فرنٹس بائی بائی